بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحبہ ہیں ہینا کوثر ان کا سوال ہے وریشہ نام لڑکیوں کے لئے کیسہ ہے چنانچہ وریشہ جو نام ہیں یہ وریشہ کے معنی آتے ہیں القاموس الوحید جو لغات کی کتاب ہے اس کے اندر وریشہ کے معنی لکھے ہیں حریص اور لالچ کرنے والی عورت یعنی جو حرص کرنے والی ہو اور لالچ کرنے والی ہو تو لالچ کرنے والی اور حریص عورت کو وریشہ کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر اس کو قرآن کے آیت سے اگر اس کو مانا جائے وریشہ جسے قرآن میں ایک آیت ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشہ کہ اے ابن آدم ہم نے تمہارے اوپر ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری پردہ داری کو چھپاتا ہے اور موجب زینت جو زینت کی آرائش کی چیز ہے اس کو بچھپاتا ہے تو پھر وریشہ یہ واو اس کے اندر اور کے معنی میں ہیں اور ریشہ کے معنی آتے ہیں زیب و زینت کی چیزیں تو پھر یہ ریشہ معنی آئیں گے اس کے ریشہ صرف لفظ ہوگا واو پھر اس میں نہیں ہوگا اور ریشہ کے معنی آتے ہیں ڈاڑھی کے اس اعتبار سے یہ نام رکھنا پھر درست نہیں ہے وریشہ اگر ورشہ یریشو ورشن سے اس کو اگر لیا جائے تو پھر وریشہ کے معنی آتے ہیں لالچ کرنے والی اور حرس کرنے والی عورت وریشہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن اس کا معنی اتنا اچھا نہیں ہے اس لئے وریشہ کے بجائے کوئی ایسا نام رکھیں جس کے معنی اچھے ہوں یا صحابیات کے ناموں میں سے یا ازواج متحرات کے ناموں میں سے کوئی نام کا انتخاب کر لیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے کیونکہ وریشہ کے معنی کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں فقط واللہ وآلہ